اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو نائند کلاس کا بائیولوجی کا فیڈل بورڈ کا گیس پیپر آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح سے آپ کو تمام سبجیکٹس کے جو گیس پیپرز ہیں وہ آپ کو اس چینل کے اوپر ملیں گے اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو ایک پلی لسٹ کا لنک ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو تمام جو سبجیکٹس ہیں ان کے گیس پیپرز آپ کو مل جائیں گے تو نائد کلاس کا جو ایمپورٹنٹ ٹوپیکس ہیں پرائیو چپٹر آپ کا ہے ہی پرائیو چپٹر کریں گے اور اس کے عندر ہے نے لیویلزیح و لیگ ملے assist پیج نfer 7-13 پر دوسر ہے جو سب پیج نuß اس کے نئے دن دوسرے Xas پر چپٹر نومبر 2 ہے اس کے دن RED تین ٹاپکس یہ سب سے زیادہ امپورٹن ہیں چپٹر نمی 3 میں چپٹر 4 میں آتے ہیں تو ڈیفرنس بیٹوین یوکریارٹک اینڈ پروکریارٹک سیلز مسل ٹیشوز اور میریس سٹیمیٹک ٹیشوز یہ آپ نے ٹاپکس اس میں کرنے ہیں چپٹر 4 میں پھر اس کے بعد جو چپٹر 5 ہے اس میں مائٹ آسس اور اس کے جو فیزز ہیں اس میں سے لانگ پسٹن اور شارٹ پسٹن دونوں آئیں گے پھر اس کے بعد میوسس اور اس کی جو فیزز ہیں یہ دونوں ٹاپکس آپ نے کرنے ہیں پھر اس کے بعد جو چپٹر نمی 6 ہے اس میں آپ نے میکنیزم آف انزائم ایکشن آپ نے کرنا ہے اور چپٹر نمی 7 میں سے آپ نے میکنیزم آف فوٹو سینٹسز اور میکنیزم آف ریسپیریشن اور پھر اس کے بعد دائیجیسٹن ان ہیومنز یہ تین ٹاپکس آپ نے کرنے ہیں پھر اس کے بعد جو چپٹر نمی 8 ہے اس میں سے آپ نے رول آف کیلشیم and iron کرنا ہے اور digestion in humans پیج نمبر 151 to 165 کے اوپر جو چپٹر نمبر 9 ہے اس میں آپ نے significance of transpiration اور human heart کا ایک topic بہت important ہے اور اس کے بعد pulmonary and systemic circulation یہ topic اس میں کیا ہے important ہے چینل کو آپ subscribe کر لیں کیونکہ اس پہ آپ کو guest papers میں ملیں گے اور guest papers کے ساتھ ساتھ آپ کو جب آپ کے papers ہوتے ہیں تو اس کی جو MCQs ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی اور انگلیش عورتو اور آرٹس کے سبجیکٹس کے جو اکمل lectures ہیں وہ بھی آپ کو اس چینل پہ ملیں گے اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا and best of luck for your exams اللہ حافظ